ایک مثال آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہے تو سننے کے لئے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بستی میں جالی پیر آئے بڑھیاں کو پتا کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جالی کھیر پکا کر کے ردیہ کا پاتیہ پڑھ دیجی اب اصلی پیر تھا نہیں نقلی پیر تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ تبرک کیا چیز ہے ساری کھیر کھا گیا پلٹ ساف کرنے لگا تو بڑھیا نے کہا ساری کھیر کھا گیا اب کیا کر رہے ہو کہا مدینہ ساف کر رہا کہا مدینہ ساف کر رہا بڑھیا کو غصہ آیا جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا کہا یہ مکہ ہے اس کو بھی ساف کر کے چلے منطق سے نکلنا چاہتا تھا بڑھیا نے فلسفے سے فضال لیا اب جب ہانڈی کھیر چاٹ لیا تو بڑھیا کو اور جلال آیا کہا مکہ ساف ہوئی گیا ودینہ ساف ہوئی گیا ہانڈی کو پلٹ کر کے کہا یہ حضرِ اسود ہے اس کو بھی چاٹ کر کے چلے اولاد مانگتی ہے یہ مکار پیر سے پیروں کو یہ مناتی ہے قرما وہ کھیر سے دیدعہ تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب کوئی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آچل گیرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آچل گیرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ پر دیکھ ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی جلسہ ختم ہو گیا دل سے مبارک بادی آپ کو دے رہا ہوں آپ نے دل خوش کر دیا جلسے کو بالکل کنارے لگا دیا دیکھنے والے آئے دیکھ کر کے چلے گئے لیکن آپ نے جاک کر کے اپنی نصیب کو روشن کر لیا دل سے دعا دیتا ہوں دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرما تین وعدہ آپ سے لینا ہے جلسہ زندگی بھر کے لئے کامیاب ہو جائے تین وعدہ آپ سے لینا آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئی مصیبت آتی حرام کمائیں گے مصیبت آئے گا غلط ماحول میں ہے مصیبت آئے گا گناہ کریں گے مصیبت آئے گا آپ تینوں سے توبہ کر لیجے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آپ کے مصیبت نہیں آئے گا انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے تین کام کیجئے زندگی بھر کے لئے جلسہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ موت کے بعد موت کی تیاری کریں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ پھر یہاں پسے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیک کے گھر میں پلے کالیج کے چکر میں مارے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیکی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگ روٹی بھی گئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا حبیب بن عشقین و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم منعیتہو من نافحیہ علی الاسلام ومن تبفیتہو منا فتبفهو على الایمان اللہم این لعوز بک من جهد البلا ودرک الشفا وسوء القضا وشماتة العادا ربنا عسن عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم انصرنا على عدوك وعدوهم اللہم لعن الكفارة الذین يسدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ويقاتلون اولیاتك اللہم خالبین کلمتهم وزلزل قدامهم وانزل بهم بیسگن نزیل تنتہو علم قوم المجرمين اللہ اس جلسے کو قبول فرما اللہ جس بچے کا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس کو قبول فرما اللہ اس رشتے کو قبول فرما دونوں نئے جوڑے کو سکون نصیب فرما نیک سال اولاد عطا فرما گناہ سے دونوں کی حفاظت فرما اللہ دونوں خاندان میں اتحاد ارتفاق پیدا فرما دونوں نئے رشتہ داروں میں الفت عقیدت عظمت محبت ارادت پیدا فرما اللہ دونوں کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما دونوں کی قدم قدم پر حفاظت فرما شیطانوں کی شیطانیت سے شرور و فتن سے حاسدوں کے حسد سے شریروں کی شرارت سے بدماشوں کی بدماشی سے حاسدوں کے حسد سے بدنظروں کی بدنظری سے آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے اس رشتے کو معمون و محفوظ فرما اے ہمارے پروردگار ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے تو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا یہ ہمارا ایمان ہے ہم گناہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اے ہمارے پروردگار سارا دروازہ بنھے صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہے قبولیت کی گھڑی میں ہم دل سے توبہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے گناہ پر ہم شرمندہ ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے میرے پروردگار رحمت کی رسی ڈال کر ہم سموں کو سرات مستقیم پر چلنا نصیب فرما اے ہمارے پروردگار تو تو ماباب سے زیادہ مہربان ہے گناہ کرتے ہیں لیکن تو روزی کو نہیں روکتا ہم گناہ کرتے ہیں تو صحت کو روکتا نہیں ہے ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پردہ ڈال رہا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں ہماری پکڑ نہیں فرما رہا اے ہمارے پروردگار ہم نمک حرام ہیں اور تو مہربان ہے اے اللہ ہم سب گناہ سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنی وفاداری نصیب فرما فرما برداری نصیر فرما اپنی عبادت کے لیے اپنے رسول کتار کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ دین کا محافظ بنا دین کا دائی دین کا شہدائی بنا انہیں بہتر روزگار عطا فرما حلال اور جائز روزگار عطا فرما ان کو ماباب کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما اے اللہ ان پر رحم کا کرم کا فضل کا آف و آفیت کا معاملہ فرما ان کو بیماری سے شفاعتہ فرما جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بڑھوں کو نجات عطا فرما موت سے پہلے پہلے قلیم اور ایمان پر خاتم نصیف فرما ہمارے بچے پیچھے ہیں علم سے پیچھے ہیں ہنر سے پیچھے ہیں مستقبل تاریک ہے حال بدحال ہے ماضی کی تلافی کا موقع نہیں ہے ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالہ مال فرما سیرت اور صورت کا مالک بنا ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما ہماری ماں اور بہنوں پر رحم فرما ہماری ماں اور بہنوں پر کرم فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان کی آبروں کی حفاظت فرما اے ہمارے پروردگار جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا فاطمہ اور آئیشہ کا نمونہ بنا اے ہمارے پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور ذلط کے فیصلے نہ فرما مدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما ملک کی حفاظت فرما قوم کی حفاظت فرما مذہب کی حفاظت فرما سابر بھائی نے جلسہ کیا ہے اے اللہ ان کے دل کی مراد پری فرما ان کے حال کو خوشحال فرما مستقبل کو روشن فرما ان کو اپنی عبادت کے لئے قبول فرما اپنے رسول کی اطاعت کے لئے قبول فرما ماں باپ کی خدمت کے لئے قبول فرما دنیا کی شراخت آخرت کی عزت سے مالا مال فرما جتنے نئے پرانے مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکے ہیں ان کے درجات کے بلنگ فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفا نصیب فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں ہماری کو دور فرما ہمیں خوشحال فرما ہمارے مستقبل کو روشن فرما دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما جو مانگا ہے وہ بیتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بیتا فرما مانگنے سے زیادہ آتا فرما اللہم ارحمنا ورحمهم فإنک خیر الرحمنين اللہم ارزقنا ورزقهم فإنک خیر الرازقین اللہم افتع لنا وفتع لهم فإنک خیر الفاتحین اللہم اصلح لنا واصلح لهم فینک خیر المسلحین اللہم اعزنا وعیزهم فینک خیر المعزین اللہم اهدی لنا واہدی لهم فینک خیر الهادین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتبع علینا انك انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى لاخر خلق محمد واله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين